دوستو میں اومن کوشک اور بات کرتے ہیں آج ہورے مصرے ڈال کے بارے میں ان کے بارے میں جب بھی میں سوچتا تھا پہلے آج سے کچھ سال پہلے تو کبھی مجھے لگا نہیں ایسا کہ وہ ایک ایسے فائٹر ہے جو کبھی بیلٹ کے لئے کھیل پائیں گے یا کبھی مین ایونٹ کر پائیں گے ایک پیپر ویو اور میں بھی اس سال کا مرمدہ بیسٹ پیپر ویو کر پائیں گے اور جو انہوں نے کیا ہے پچھل آج کے کچھ دو سال میں ڈھائی سال میں یہ دوستو بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے میں فین ہوتا ہوں ایسے فائٹر کا جو کی نیچرلی ایک ایوریس فائٹر ہے نہ بہت لمبے ہیں نہ بہت پارفول ہیں نہ ان کے آپ کو بہت چکارڈیو ہے بہت بکاوز آف ہارڈ ورک بکاوز آف شیئر ہارڈ ورک ویل پاور محنت کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اچھیف کرتے ہیں سکسز میکل بیسپنگ جو کی یہاں پیچھے یہاں پہ ہے وہ ایک ایسے ایسے فائٹر ہے وہ ایک ایسے فائٹر ہے وہ نہیں جو کیا جو کیا جو کیا ہے بس بکاوز آف ہارڈ ورک دیرے دیرے وہ آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور ایک دن جا کے بلکل دو تین دن کے سے چھ دن کے ان کے پاس گاب تھا جو انہیں آتا ہے کال برنگ آپ کے پاس موقع ہے فائٹ کرنے کا بیٹ کے لئے اگنس لوک روکھولڈ فائٹ کرتے ہیں اور بیٹ ہی جاتے ہیں ایسی ہی فیلنگ مجھے آئی تھی جب آگے آ رہے تھے فائٹ کرنے کے لئے ہورے ماسویڈال آہ last year اور ای فیلنگ کی کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہورے ماسویڈال صرف چھے دن کے you know gap کے بعد چھے دن پر لے ان کو فون آیا کہ گلپٹ برنس بھار ہو رہے ہیں کمال اسمن کے پاس کوئی اپونٹ نہیں ہے کیا وہ فائٹ کریں گے he said yes کرتے ہیں فلائے فرم یو ایس تو اب ادھابی کرتے ہیں ویٹ کٹ لگ بگ 20 پاؤنڈ کا ساتھ دن کے اندر اندر کرتے ہیں فائٹ اگینس one of the toughest fighter on UFC roster کمال اسمن اور پھر بھی فائٹ جاتی ہے پانچ راؤنڈ تک and اب پھر سے انہیں ایک موقع ملا ہے ایک شاید بھی last موقع ملا ہے proof کرنے کا کہ یہ ہے آپ کی destiny اگر آپ اگر آپ وہی فائٹر ہو جو آپ کو لگتا ہے تو یہ لو جیت لو بیلٹ یہ ایک بہت ہی یہ صرف ایک فائٹ نہیں ہے بیلٹ کے لیے یہاں بہت کچھ داؤں پہ ہے خورے کے لیے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ایسا کیریئر ایک ایسا فائٹر جو کی 2003 سے فائٹ کر رہا ہے جب اس ٹائم پہ فائٹنگ ان سٹریٹس ان کی کچھ ویڈیوز ہیں جو میں نے دیکھی تھی کہ وہ فائٹنگ ان سٹریٹس تب انہیں بولتے ہیں سٹریٹ فائٹر سٹریٹ جوڈیس جیسا بولتے ہیں کوبی کووینٹن اور اب جا کے وہ فائٹ کرنے والے ہیں فرسے بولت کے لیے with ایک سکس ویڈیوز کیمپ not the biggest کیمپ but I think یہ ایک گوڈ ڈوریشن ہے ایک لما کیمپ کیمپ بھی کبھی 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 کام نہیں کرتا اور سکس ویڈیوز کیمپ ٹائم ملنا ایک فائٹ کے لیے I think it's a good ڈوریشن اور یہاں پہ اس لیے میں بہت ہوں ایکسیتید ان کے لیے کو definitely یہ بات سب لوگ مانیں گے last fight وہ ہار گئے تھے لگاتر پھر سے دینا موقع same fighter کو اور جو کی بہت ہی not even close fight but because he is a draw he is famous he can make he can generate more numbers he can sell more pay-per-view buys پھر سے ایک بار موقع مل رہا ہے ان کو اور یہ بات مانی خود اسمان نے کہ yes ہورے will sell more pay-per-views definitely اور یہاں پہ ان کے پاس شاید ایک آخری موقع ہے کھلنا بیٹ کے لیے اور کرنا پروف کہ yes he is the best چاہے وہ کیسے بھی ہو he can still beat one of the best fighter on UFC roster جو کی ہے کمارو اسمان اور definitely ان کو بہت لوگ چانس نہیں دے رہے ہیں because جو فش fight تھی it was not very good fight for him بٹھا ایک بس ایک داؤت ہے کہ اگر چھے دن کے notice پہ اگر وہ جاتے ہیں اور کھلتے ہیں پانچ راؤنڈ تو کیا جو ان کے پاس چھے ویک کا ٹائم ہے تو کیا وہ fight جیت سکتے ہیں بس وہ ایک سوال ہے پر جس طرقی سے last fight جیتی کمارو اسمان جس طرقی سے وہ کر رہے ہیں ڈومینیٹر اپنے ساری fights میں بہت مشکل ہوگا ان کو یہ سوچنا کہ یہ یہ fight وہ آرام سے جیت جائیں گے پہلی جب کھے دیفنیٹلی ہی ہے پہلی کھے چانس دیکھنے کے پاس بہت کم ہے اسمان اسمان طرقی سے طف فسکی طف 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 جیتا ہے جو ان کے پاس وہ ہے یہ فائٹ پانچ راؤنڈ سے ان کو نکالے نیتے ہیں جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے یہ تف فائٹ for Usman it will be a more competitive fight دوستو definitely اس فائٹ کارڈ کے اوپر کیونکہ یہاں پہ دو اور فائٹ ہیں بیلٹ کے لئے I am very very happy I think اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ Horey Masvidal کو ایک اور بڑا مل رہا ہے موقع ایک اور موقع مل رہا ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کا and I think he should do his best دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو یہ آپ کو بتانے کے لئے کہ Horey Masvidal ایک بہت سپیشل فائٹر ہے 2003 سے وہ فائٹ کر رہے ہیں ان کی پہلی فائٹ تھی 2003 میں the first pro fight جو کہ اپنے ہمیں بہت بڑی بات ہے ایک بہت لمبا ان کا کیاریہ ہے اور اب جا کے جب وہ شاید ایک ایسے پوائنٹ پہ آگے ہیں کہ یہاں بھی ایک فائٹ ہارنا لگا تھا بیلٹ کے لئے اور پھر سے شاید maybe he will never reach this peak but who knows it's a fight game دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو ملتے ہیں next time